بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا علی جوئے ورز آپ سب کے علاقے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش اور آباد ہوں سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سب کے لئے نئے سال میں بہت ساری خوشیاں لائیں اور رب اپنی رحمت سے سب کے لئے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں اور سب بیماروں کو صحت اطاع کریں اور میری رب کی رحمت سے سب کے لئے یہ سال بہت خوشیوں والا ہو تو آج میں بنانے لگی ہوں گاجر کا علوہ گاجر بھی وہی ہے چینی بھی وہی ہے تھوڑی سی بنانے کی ٹیکنیک مختلف ہے اور یہ لا جواب علوہ بنتا ہے ماشاء اللہ بہت خوش ڈیسٹی اس کے لئے میں نے پانچ کلو گاجریں لیے ان کو چھیل لیا پھر ان گاجروں کو دو کے قدو کش کر لیا اور قدو کش کرنے کے بعد پھر دو بار میں نے ان کو پانی سے نکال لیا کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے تو یہ پھر کلر کالا نہ ہو جائے کیونکہ میں دودھ کے بغیر بنا رہی ہوں اب میں نے بلکل لو آنچ پہ اس کو دس منٹ ڈاپ کے رکھا ہے اور گاجر نے اپنا پانی چھوڑ دی ہے کیونکہ ویجیٹیبل میں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے اور گاجریں کافی پانی چھوڑ دیتی ہیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت بلکل نہیں پڑتی اور ماشاء اللہ اس کا کلر بیسے ہی رہتا ہے علوے کا بلکل خراب نہیں ہوتا کیونکہ ہم دو بار اس کو قدو کش کرنے کے بعد پانی سے نکال لیتے ہیں اب دس منٹ کے بعد میں نے ڈکن اٹھایا ہے بلکل میڈیم لو آنچ پہ رکھا ہوا تھا اور اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا اب بیس منٹ کے لیے ڈام کے رکھتے ان کی تاکہ گاجریں اچھے سے گل جائیں اب میں نے پانچ حدد انڈے لے لیے الاد الاد انڈوں کو توڑ کے ایک بول میں ڈال دی ہے اور اب ان کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں پھر تھوڑا سا میں نے زردہ کلر لے کے پانی میں گھول لی ہے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا کلر لے سکتے ہیں تھوڑا تیز جائیے کام تو میں یہ سارے ہی ڈال دوں گی یہ ہاف ٹی سپون کی جتنا زردہ کلر تھا اور تقریباً تھری ڈیبل سپون کی جتنا پانی تھا اس میں میں نے زردہ کلر گھول لی ہے اور اب اس کو میں علیدہ رکھتوں گی اور ماشاءاللہ 20-25 منٹ کے بعد گاجریں بہت اچھے سے گل گئیں اور پانی بلکل خوشک ہو گیا ہوئے اس کے اندر پانی خوشک ہونا ضروری ہے اور ماشاءاللہ یہ اتنے دیر پکنے کے بعد بین کا کلر بہت خوبصورت ہے اب پانچ کے لوگ گاجروں کے اپر سے تین ایک پو چھلکا وغیرہ اتر گیا ہوگا تو اس کے اندر میں آدھا کلوچینی ڈال رہی ہوں اور یہ بلکل مٹھا پیفیکٹ تھا نہ کم تھا نہ زیادہ لیکن جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا زیادہ ڈالنے وہ آپ کی اپنی پسند ہے لیکن اس علوے میں یہ اتنی پانچ کلو گاجروں کو صاف کرنے کے بعد جنہیں نکلیتے ہیں اس کے لئے مٹھا بلکل ٹھیک تھا اب میں نے ایک کڑھائی لے لیے اس کے اندر 5 ٹیبل سپون کی جتنا میں نے گی ڈال دیا یہاں پہ آپ دیسی کی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئل نہ ڈالیں آئل میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو میٹھا کھانا ہے تو پھر گی میں بنا ہو وہ چاہے دیسی گی ہو چاہے کسی بھی بڑین کا گی ہو اب اس کے اندر ایک پاو میں نے گی جب میلٹ ہو چکا ہوئے تو اس کے اندر میں نے ایک پاو کھویا ڈال دیا ہے اور یہ پھیکا کھویا ہے آنچ میں نے پہلے میڈیم رکھی تھی اب میڈیم لو رکھتی ہے تاکہ یہ میں آرام سے کھوئے کی بنائی کر سکوں اب یہ کھویا میلٹ ہوگا اس کو سارا میلٹ کروں گے اور پھر یہ بنائی ہو کے دانے دار ہو جائے گا اب اس کو دن چار منٹ ہو گئے ہیں کھویا میلٹ ہونے کے بعد خوب اچھے سے بن چکا ہوئے مطلب دانے دار ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو میں نے انڈے پھینٹ کے رکھے میں زردہ کلر کے ساتھ وہ اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ماشاء اللہ کھوئے کی تنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بلکل یہ سلولی سلولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالوں گی ایک دم سے ڈالنے سے پھر وہ ثابت انڈہ بن جائے گا پھر اس کے چھوٹے چھوٹے جیسے انڈے کے حلوے میں الکال کا کر کے ڈالتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا ویسی اس کو ڈالیں گے یہ سیم بس وہی چینی کے بغیر انڈے کا ہلوہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ ماشاء اللہ بہت خود مزے کا لگتے ہیں لیکن آپ لوگ کبھی کلر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پسند تو یہ کلر کے بغیر بھی بن سکتا ہے لیکن مجھے یہ میں نے جیسے کھایا تھا پھر مجھے کلر کے ساتھ اچھا لگا تھا تو میں نے کہا میں سیم ویسی بناوں اور میں کوئی چیز بناتی ہوں تو پہلے اپنی فیملی کو بنا کے کھلاتی ہوں یا جانگ بھی کئی کھا کے آتی ہوں تو پھر فیملی کو بنا کے کھلا کے وہ ان کو پسند آتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں کرتی ہوں شیئر کیونکہ اچھی چیز بنی ہوئے ہو تو پھر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں آپ گاجریں بہت اچھے سے گل گئی ہیں چینی کا پانی خوشک ہو گیا ہے ایک کپ میں نے اس کے اندر گی ڈال دی ہے یہاں پہ آپ دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں وہ اس کا لٹھ دوبالہ کر دے گا لیکن میں نے ویسے نارمل سمپل جو گی بزار سے ملتا ہے وہ ڈالا ہے میں نے دیسی گی نہیں ڈالا اور ایک کپ بھر کے ڈالا ہے اس کے اندر بھی الہچی پروٹر ڈالا ہے آپ یہاں پہ ثابت بھی الہچی کا موں کھول کے ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی پسند ہے نہیں ڈالنا چاہتے تب بھی نہ ڈالیں جو لوگ نہیں پسند کرتے وہ نہ ڈالیں اب یہاں پہ بھی ایک پاو میں نے پورا کھویا ڈالا ہے پورے علوے میں آدھا کے لوگ کھویا جائے گا اب اس کو میں نے میڈیم آچ رکھا ہے چلے کو اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی علوے کے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے تقریباً چھ سات منٹ ہوگی اس کو پکتے ہوئے اسے میں چار پانچ منٹ اور پکاؤں گی اور یہ مزید اس کے ساتھ علوے کی کھویا کے ساتھ بنائی ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک کپ گی کپ بلکل کافی تھا کیونکہ پھر بہت زیادہ گی بھی ہو جائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا اب جو میں نے انڈے کا علوہ تیار کر کے رکھا ہوتا کھویا کے ساتھ وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں تقریباً پانچ سے سات منٹ اور اس کو مکس کر کے بھونوں گی اور آنچ میں نے میڈیا میں رکھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا کہ میری فیملی کو بہت پسند آیا میں نے خود بھی کھایا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا پھر میں نے بناوں اور جب میں نے بنایا اور میری فیملی کو بہت پسند آیا بہت مزے کا لگا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا جب آپ بناوگے تو اب تقریباً اس کو سات آٹھ منٹ ہو گئے ہیں بنتے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزے کا خوشبودہ دار تیار ہو گیا ہے تقریباً ہلوہ اب اس کے اندر میں نے پچاس گرام بادام لیے تھے چھلکہ اتار کے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیں تھوڑے سے میں نے گارنش کے لیے رکھ دیں اور پچاس گرام میں نے چار مغز ڈال دیں پچاس گرام میں نے پستاشو ڈال دیں اس کے اندر اور اس کو مکس کروں گی اور پھر اس کے اندر میں پچاس گرامی کاجو ڈال دوں گی اور تھوڑے تھوڑے میں نے ڈرائی فوٹ رکھا ہوئے جو میں اس کی گارنش میں لگاؤں گی اب پچاس گرام اس کے اندر میں نے کاجو ڈال دیں ان کو مکس کروں گی آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹس کیا کریں اپنی فیملی میں شیئر کیا کریں ویڈیو کو اور مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نیٹفکیشن مل جائے آپ لوگوں کو تاکہ نئی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکیں اور یہ ماشاءاللہ بہت داندار بہت مزے کا علوہ تیار ہو گیا اور بہت ٹیسٹی اور خوشبو بھی ماشاءاللہ کی لا جواب ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا داندار تیار ہوئے تو انشاءاللہ مزے دار سی نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ